اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو آج کیسے ویڈیو میں بنانے ہی جا رہے ہیں جی اس طرح کی لوگو جیسا کہ آپ نے ثم نیل میں دیکھی لیا ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے پکسل لے باپنٹ کر لے اس کو ہم نے اس طرح کا ایک سرکل ٹائپ شیپ لے لیا اس کے بعد اس کو ہم سینٹر میں سیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے ایک اور شیپ لے لی یہ دیکھیں دوبارہ سے ہم نے سرکل لے لی اور اس کا سٹرک بڑھا دیتے ہیں جی سٹرک کر دیت اور اس کو اس طرح سے بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سٹرک بڑھانے کے بعد اس کو بھی سینٹر میں سیٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کاپی کرتے ہیں دوبارہ سے اس کو بھی سینٹر میں لائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اس کو کر دیں گے تھوڑا سا چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو سیٹ کر دیں گے اس طرح سے اس کے بعد جی دوبارہ سے ہم نیسٹ پروسس کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دوبارہ سے ہم نے ایک شیپ لے لی جی ہم اس طرح سے اس کے دوبارہ سے سینٹر میں سیٹ کریں گے اور اس کا بھی ہم جی بڑھا دیں گے سٹروک یہ دکھیں سٹروک اس کا بھی ہم ترٹین کے پاس ہی رکھتے ہیں دیکھیں اس کے بعد اس کو کر دیتے ہیں ڈن کرنے کے بعد دی دوبارہ سے ہم نے ایک اسی شیپ کو کاپی کر دیں گے دوبارہ سے کاپی کرنے کے بعد دی اس کو سب سے پہلے تو سیٹ کر دیتے ہیں سینٹر میں اس کے بعد دوسری جو ہم نے کاپی کی ہوگی اس کو بھی اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اس طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کو کلر چینژ کر دیں جی دیکھیں اس طرح سے کلری چینژ کردیں ے تھے میں اس کو کھلی چینژ کرنے کی باعث ہم اس کو چھوٹا کر دیں گے پھر تاکہ جو کونو اولا ہے وہ بھشک سینٹر اض Run자 تو دیکھیں اس طرح سے کہ اس کو سٹ کر دی دیں سب سے پہلے دو یہ میں اس کو سٹ کر نی لگا ہوں یہ جب سٹ ہو جائے گی تو اس کا کلر چینژ دیں گے اور اس کے ساتھ مش کر کے اس to ریموو کر دیں گے جی یہاں پر میں اس کا جی کلر چینج کر لیتا ہوں لگ دیتا ہوں آئیٹ اس کے بعد ان سب کو آپس میں کر دیں گے مرڈ یہ دیکھیں اس طرح سے مرڈ کرنے کے بعد جی ان کا جو ریس کلر میں جا کر جو آئیٹش کلر ہے وہ ریموو کر دیں گے یہ رہا ریس کلر یہ دیکھیں آئیٹ کلر ریموو کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا اس کے بعد جی ہم اس میں ٹیکسٹنگ کریں گے یہ دیکھیں ایڈ ٹیکسٹ پہ آگئے اور ایک ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر میں اپنے چینل کا نام ایڈ کر دیتا ہوں جی ڈیزائن باکس تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس میں ٹائپ کر دیتا ہوں ڈیزائن باکس اور کر دیتے ہیں اوکے اوکے کرنے کے بعد اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں بڑا کرنے کے بعد جی سب سے پہلے تو ہم اس کا فونٹ چینج کر دیتے ہیں یہاں پر جا کر فونٹ کے بعد جی سب سے پہلے تو یہاں پر سیٹ کرنے کے بعد جی اب اس میں ہم دوبارہ سے شیپ ایڈ کریں گے شیپ وہ والا سٹار والا ایڈ کریں گے یہ دیکھیں سٹار والا میں نے سلیٹ کر دیا اور اس کو اس کے سنٹر میں یہاں پر رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر دیں گے تاکہ یہ دونوں لائنوں کے درمیان سیٹ آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی سائز کم کر کے اس کو یہاں پر سیٹ کر دیں گے سب سے پہلے دو سنٹر میں اس کے بیچ میں اس کے بعد جی یہ دیکھیں میں اس کو سیٹ کر رہا ہوں یہ تقریباً ہو گیا اس کے بعد اسی کو کاپی کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ایک سائز میں کم کر کے دونوں اس طرح طرف سے لگا دیں گے دیکھیں اس طرح سے ایک سائٹ سے پھر دوسری سائٹ سے کاپی کر کے لگائیں گے سب سے پہلے تو اس کو پہلی جو سائز تھی اس سے کم رکھیں گے تاکہ ہمارا جو لوگو ہے وہ ٹھیک طرح سے شو ہو یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے ہم اس کے بعد دوبارہ سے اسی کو کوپی کریں گے یہاں سے کاپی کیا اور دوبارہ سے ہم اس کو وہیں پر سیٹ کر دیں گے یہ دیکھیں میں اس کو نیچے لگ کر آ رہا ہوں اور اس کے ساتھ سیٹ کر دیتے ہیں یا پر اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں تھوڑا سا اوپر اور یہ تقریباً جی ہو گیا ہمارا اس کے بعد دوبارہ سے ہم ان تینوں کو کر دیتے ہیں مرج مرٹ کرنے کے بعد جی ان کو کر دیتے ہیں ہم لاک لاک کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو کاپی کر دیتے ہیں اور اس کو ایڈیٹ کر دیتے ہیں ٹیکسٹ کو جو ڈیزائن باکس ہم نے لکھا تھا تو یہاں پر میں صرف ڈی ایڈ کرنے لگا ہوں ڈی ایڈ کرنے کے بعد اب سے پہلے اس کا میں جو اینا فونٹ چینج کر دوں گا کیونکہ وہ ڈی کچھ مزے کی نہیں آ رہی تھی تو یہ دیکھیں اس طرح کی میں نے ڈی لے لی اور یہاں پر اس کو میں اس کے سینٹر میں لاکر رکھ دوں گا یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پر یہ تقریباً ہو گئی جی اس کو تھوڑی سے اوپر کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لائن کے اوپر ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ڈی بھی ہماری آگئی اس کے بعد ایک اور ٹیکسٹ ایڈ کریں گے ہم یہاں پر سی کو ڈی کو کاپی کر کے دوبارہ سے ہم ٹیکسٹ ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کاپی کیا اور اس کو ایڈیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر میں اس پر لکھ دیتا ہوں ڈیزائن یہ دیکھیں ڈیزائن لکھنے کے بعد جی اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لاک نہیں کیا تھا تو یہ اس طرح سے ہمارا ہل گیا سب سے پہلے ہم اس کو سیڈ کر کے اس کو لاک کر دیتے ہیں یہاں پر جا کر یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہمارا لاک ہو گیا جی اس کے بعد ہم ڈیزائن پر ایڈٹنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کو چھوٹا کر لیا اس کے بعد جی اس میں اپشن ہے کرف کا یہ دیکھیں اور اس میں تھوڑا سا مائنس لے جانے پر یہ کچھ اس طرح کا بنے گا میں نے اس کو یہاں پر سیٹ کر دیا سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم ایک دوسرا پروسس کریں گے دوبارہ سے نیچے بھی ہم جو نہ نیچے والی لائنوں میں بھی سٹار ایڈ کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس کو میں نے کاپی کیا سٹارز کو لیکن یہ کچھ مزے کا نہیں آ رہا تو ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے اور دوبارہ سے ہم ایک اور سٹارز جی ایڈ کر دیتے ہیں یہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ جو نہ لائنوں سے ادھر ادھر ہے تو یہ کسی بھی حساب سے بنے گا نہیں ہمارا تو اس کو میں ڈیلیٹ کرنے لگا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے بعد جی اس میں دوبارہ سے ہم دوسرے سٹارز ایڈ کریں گے دیکھیں اس کو ڈیلیٹ کر دیا دوبارہ سے ہم شیپ میں گئے اور ایک سٹار لے لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو یہاں پر رکھ کر اس کو سیٹ کر دیں گے سب سے پہلے یہ جی غلط ہو گیا تھوڑا سا ہمارا تو اس کو ہم سب سے پہلے بنا دیتے ہیں اب اس کو سائز میں تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سائز میں تھوڑا سا بڑا ہے تو لائنوں کے درمیان سیٹ نہیں ہوگا تو اس کو چھوٹا کر دیا اب اس کو ہم سیٹ کرنے لگے ہیں پوزیشن میں جا کر تو ہم اس کی تھوڑا سا سائز کم کر دیتے ہیں جی منٹینٹس رٹیو میں یہ تو بلکل چھوٹا ہو رہا ہے یا بلکل بڑا ابھی ٹھیک ہے تھوڑا یہ دیکھیں یہ ابھی تھوڑا سا ٹھیک ہے تو اس کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں پوزیشن میں جا کر اس کے بعد دوبارہ سے اس کو کاپی کر لیں گے یہ دیکھیں کاپی کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کے سائٹوں میں دو سٹارز اور ایڈ کریں گے تاکہ یہ بیٹرین لگو ہماری لگے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سٹار آ گیا ہمارا اس کے بعد اس کو اوقی کر دیں گے اور دوبارہ سے دوسرا کاپی کر کے دوبارہ سے اس کے ساتھ لگائیں گے یہ دیکھیں پوزیشن میں جا کر انسکو سب سے پہلے تو سیٹ کر دیں گے یہ ہمارا آ گیا تیسرا سٹار یہ جی یہاں پر اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں اور اس کو سیٹ کر دیتے ہیں یہاں پر یہ تقریباً جی بن گیا اس کے بعد ان کو اوکے کر دیتے ہیں اوکے کرنے کے بعد دی سب سے پہلے تو ہم جو شیپ ہیں ان کو مرچ کر دیں گے یہ دیکھیں اور یہاں پر ٹیکسچر میں جا کر سب سے پہلے جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو کلر کوئی اور دے دیں گے اور جو ہمارے شیپ بغیرہ ہیں ان کو کلر کوئی اور دے دیں گے ٹیکسٹ کو میں دینے لگا ہوں جی یہ گولڈن کلر دیکھیں ٹیکسٹ اور سٹارز کو اور بقیہ جو لائنیں ہیں ان کو ہم میں دے دوں گا جی سلور کلر تو سب سے پہلے تم ہم اس میں تھوڑی سی تریڈی شیپ ایڈ کر دیتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی بلیک لگے اس کے بعد جی ہم اس پر ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں یہاں پر یہ تھوڑا سا ہل گیا تھا اس کو سیٹ کرنے کے بعد جی ہمیں جو لائنیں ہیں ان پر ایڈیٹنگ کروں گا سب سے پہلے اس کو انلاک کیا یہاں پر ٹیکسٹر میں جا کر اس کے لیے گیلری سے کوئی کلر لگا دیں گے اس سے پہلے اس کو پی این جی بنائیں گے تاکہ جو میں نے کلر ایڈ دیا تھا وہ ویسٹ نہ ہو تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک شیپ اس کے ساتھ مرچ کر دینا ہے تاکہ یہ پی این جی بن جائے جو وائٹ شیپ تھے وہ ریموو ہو جائیں اس سے تو ہم ٹیکسٹر میں آگئے اور یہاں سے میں اس کے لیے پک کرنے لگا ہوں یہ تھا ایک سلور کلر یہ دیکھیں یہ والا سلور میں نے ایڈ کر دیا اس کے اوپر اس کے بعد جی اس میں ہم تھوڑی سی ایڈٹنگ کر دیں گے سب سے پہلے ان دونوں کو مرچ کر دیتے ہیں مرچ کرنے کے بعد یہ ایک ہی بن گیا اس کے بعد ہم اس کے لیے گیلری سے کوئی بیگراؤنڈ سلیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو میں اس کے لیے رکھ دیتا ہوں کوئی سا ایک بلیک یہ دیکھیں یہ والا بلیک میں ایڈ کرنے لگا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جی ہماری ایمیج بن کر بلکل ہی تیار ہو گئی مزید اس میں ایڈٹنگ کی ضرورت نہیں ہے تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک دیں اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ